جانے فائدوئی جیسے ہم جانتے ہیں کہ حالات کافی سنگین ہو رہے ہیں اور کافی لوگ پریشان ہیں بہت سارے مسائل ان کے سامنے ہیں تو آج کا ہمارا مقصد ہم یہی رکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے قرآن حدیث کے روشنی میں ہم ان کے سوالات کے حل ان کے سامنے پیش کرے تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی جانت تو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کافی سنگین ہو رہے ہیں اور لوگ کافی پریشان ہیں بہت سارے شرعی مسائل ان کے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں ہمارے پاس بھی بہت سارے سوالات آئے ہیں تو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ جیس ان کا جواب کو تفصیلی طور پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو اکثر لوگ سوال کر رہے ہیں وہ ہے نماز کے تعلق سے کہ لوگ ڈاؤن ایک مقرر کیا گیا ہے اکیس دن کا تو اکیس دن اگر ہم مسجدوں میں نہیں جائیں گے عبادت گاہوں کو بند کرنے کا حکم آ چکا ہے تو اگر مسجد بند کر دی جائے گی تو ایسی صورت میں ہماری فرد نمازوں کا کیا ہوگا کیا ہم انہیں گھروں میں عدا کریں گے اور اگر ہم گھر میں عدا کریں گے تو کیا ہمیں جامعات کا سواب ملے گا ایسے بہت سارے سوالت ہیں تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس کا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تمام تعریفیں ان سے اللہ حضر و جل کے لیلائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے اور اسے پاننے والا ہے اور درود السلام اس کے آخرین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نماز کے تعلق سے اگر ایک لمبے عرصے تک مسجدوں بند ہو جائیں گی اور مسجدوں کو بند کرنے کا اکثر جگہ حکم دے دیا گیا ہے تو نماز کا کیا ہوں گا اور عجل کا کیا ہوں گا تو سب سے پہلے چیز میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک ہنگامی حالت ہے یہ ایک وبائی حالت ہے مطلب ایک پینڈمک ڈیسیز یا ایک ایسا مرض جو پھیل رہا ہے دنیا کے اندر اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدبیر کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے جس انسان کی یہ نیت ہوں گی کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑے اس انسان کو انشاءاللہ عزیز ایسی حالات میں گھر میں پڑی گئی نماز کا بھی سواب باجمات نماز پڑھنے کے برابر ملے گا وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت باجمات نماز پڑھنے کی تھی لیکن ایک مجبوری کی کیفیت کے ویے سے وہ گھر میں پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی مجبوری دیکھیں گا اور اس کو عجر کے اتبار سے اس کو وہی عجر ملے گا انشاءاللہ جو باجمات نماز کا ہوتا ہے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا جب آپ ایک بار جنگ کے لئے نکلے تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے بھی نہیں ہیں لیکن وہ ہر وادی میں ہر درے میں جہاں سے ہم گزریں جو تکلیف ہم کوئی ہے وہ سب چیزوں میں عجر میں شامل تھے پوچھا گا یہ وہ کون لوگ ہے تو کہا یہ وہ مدینے کی لوگ ہے جو آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ پائے تو اس سے پتا چلا کہ عجر کے اتبار سے اس کی نیت تھی کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے انشاءاللہ ایسی حالت میں چونکہ ہم مجبوراں گھر کے اندر ہے ہمیں باجمات نماز پڑھنے کا انشاءاللہ سواب ملے گا تو اسی کے تعلق سے ایک اور سوال پھر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جمعہ کا کیا مطلع ہوگا جیسے کہ عام طور پر بھی سارے مسلمان جمعہ کا بہت ہی احتمام کرتے ہیں پانچ وقتہ نماز اگر ان کے کچھ ساخت بھی ہوتی ہے لیکن جمعہ کا ہر کوئی مسلمان عام طور پر احتمام کرتا ہے تو کافی لوگ اس کے تعلق سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جمعہ کی نماز کو اس کا ایک کنسپٹ ہی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مساجد میں خدبے کے بعد ہی جمعتتے ہوگی تو کیا اسی بھی ہمیں گھر میں عدا کرنا ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلے چیز جب ایسی حالت میں مسجد ہم جائیں نہیں سکتے بہت ساری جگہ تو حکومتوں نے فرمان جاری کر دیئے کہ مسجد جائیں مطلب آرڈرز دے دیئے کہ مسجد بند رہیں گی تو ایسے وقت میں یاد رکھئے جمعہ ہوں گی نہیں اور انسان گھر میں نماز پڑھیں گے اور جب گھر میں نماز پڑھیں گے تو جمعہ کے بدلے جو ہیں وہ لوگ زہر کی نماز پڑھیں گے یاد رکھیں اس لئے کہ جمعہ کے لئے ظاہر سی باتیں قدوے کی ضرورت ہے لوگ جمعہ ہوں گے تمام چیزیں ہیں تو لہٰذا اگر وہ گھر میں پڑھتے ہیں تو تب وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے جمعہ کے بدلے جو ہیں وہ لوگ جو ہے زہر کی نماز پڑھیں گے اور سیم جیسا زہر کی ہوتی ہے اس کی چار موقع دا چار فرض اس کے دو موقع دا نفل بغیر جتنی جو پڑھنا چاہے وہ پڑھتا ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا